دیکھر آ چکے ہیں آپ کے لئے سبھی صبح کی تازہ اور بڑی خبر ہیں آج دیش دنیا میں کافی کچھ ہوا ہے جو کہ آپ لوگ کے لئے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی خبر کی اور دراصل آپ لوگ بتا ہے سب سے پہلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے موڈی سرکار کو پوجن کرنا آئے و دیا میں پڑا بھاری جی ہے آپ لوگ کو بتا دے پوجاری جی کو نکلا کورونا جس کے سمپرک میں تھے خود پی ایم موڈی اور چار سو لوگ کے ساتھ خود آپ لوگ کو بتا دے یو پی کے سی ایم یوگی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے دوسری جو بگ بریکنگ نکل کر آ رہی ہے کرناٹا کا میں لگتار مسلمانوں کو فسانے کی کوشش جی ہاں راہل گاندھی نے سادہ نشانہ پوچھا کرناٹا کا سرکار ویٹ کیوں کر رہی تھی دنگے ہونے کا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تیسری جو بگ بریکنگ نکل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتا دے سادہ نویسی کا کہنا ہے کہ اند بھکتوں کو پناہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ بی جے پی کے ہی لوگ ہیں جی ہاں اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے چوتھی جو بگ بریکنگ نکل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتا دے ایک بار پھر سے سی ڈابلے اور این آر سی کے پردشن کی تیاریاں شروع جی ہاں آپ لوگ کو بتا دے زبردہ صریح سے پھر پی اے جو ہے سی ڈابلے اور اس کے پردشن کے لیے لوگوں نے کر لی ہے تیار ہے شروع پی اے موڈی نہ سمجھے کہ پھردشن ہو گا ہے ختم اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے پانچوی جو بگ بریکنگ نکل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتا دے ایک بار پھر سے سیاسی گھمہ سان جی ایم پی میں پھر سے شروع ہوا ہے سیاسی گھمہ سان کملنات سمید کئی لوگوں نے بی جے پی پر بولا حملہ کہا سرکار گرا کر سرکار بنانے میں وشواس رکھنے والے لوگ کبھی نہیں جیت سکتے اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے ساتھ بھی جو بگ بریکنگ نیل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتا دے ایک بار پھر سے جو ہے راہل گاندی نے سادہ ہے پی ایم پر اپنا نشانہ کہا دیش کی آرتھک استیتی پی ایم موڈی بگارتے جا رہا ہے وہ دن دور نہیں جب کرائم انڈیا میں سب سے زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ انسائن کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ صرف کرائم کا راستہ ہی اپنا آئے گا اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے سلمان خان نے کیا اعلان سبھی غریب لوگوں کے گھر تک پہنچائیں گے اناج جہاں آپ لوگ بتا دیں ایک بار پہلے بھی سلمان خان جو ہے کافی مدد کر چکے غریبوں کی پھر سے ایک بار سلمان بھائی نے جو ہے کر دیا اعلان اس کے بارے میں بھی وستار سے آپ کو بتائیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر کیوں اور دراصل آپ لوگ بتا دیں ایوت دھیا میں پی ایم موڈی چار سو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے بھومی پوچن میں لیکن ایوت دھیا میں پوچن کرنے دیا تھا اور عید نہیں منانے دی تھی لوگوں کو یہاں تک کہ عید کے لیے کئی ایسے رولز اور ریگولیشن بنایا گئے تھے جس کو لے کر مسلم سمودہ کافی زیادہ بھڑکا ہوا تھا لیکن اب پی ایم موڈی سے کون پوچھے گا کہ آخر جب پجاری جی جو کورونا سنکرمیت نکلے پجاری جی ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے ان کے سمپرک میں خود پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی تھے اب ان سے جا کے کون سوال پوچھے گا کہ آپ نے چار سو لوگوں کے ساتھ کیوں کیا تھا یہ بھومی پوچن کیا جب سوسل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں نہیں اڑھا ہی تھی کہ جب چار سو لوگوں کے ساتھ پوجن کیا گیا تو کورونا کو پتا نہیں تھا کہ ہاں بھئی یہاں پہ پوجن ہو رہا ہے میں یہاں پہ نہیں جانا ہے اب جب سنکرمیت ہو گا ہے خود پجاری ان کے سمپرک میں خود سی ایم یوگی پی ایم موڈی کے ساتھ چار سو لوگوں اور تھے اب وہ لوگ جگہ جگہ پر جائیں گے تو کیا کورونا اور پھیلے گا نہیں تو ایسے میں کون پوچھے گا بی جے پی والوں سے ان سوال جو گودی میڈیا اپنے مو پر ٹیپ لگا کے بیٹھی ہے اب ان سے کون پوچھے گا سوال خیر چلیے بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں انگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی کرناٹا کا سرکار پر راہل گاندی نے کسی ہے لگام دس ہلاپ لوگوں کو بتاتے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی لگتار سازش کیے جا رہی ہے کرناٹا کا سرکار ایسے میں راہل گاندی نے بولا ہے حملہ راہل گاندی کا کہنا ہے کرناٹا کا سرکار انتظار کیوں کر رہی تھی دنگے ہونے کا دس ہلاپ لوگ بتاتے ہیں چوکی جلا دی گئی اسی کے ساتھ دو پولیس کرمیوں کی جان بھی جا چکی اور کئی لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے تو بی جے پی پر یہ سوال اٹھتا ہے جو بات راہل گاندی نے اٹھائی ہے وہ کہیں نہ کہیں بلکل صحیح ہے کہ آخر کرناٹا کا سرکار دنگے ہونے کا ویٹ کیوں کر رہی تھی کیا یہ سب اندھ بھکت و دعا ہی پھیلایا گیا ہے کیونکہ بھئی یہاں پر بتایا جو یہی جا رہا ہے کہ اندھ بھکت ہی اسی میں شامل ہے آپ لوگ بتاتے ہیں مسلمانوں کو اس میں بھی فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے تو جو لوگ سنکرمت نکلے تھے اس میں بھی مسلمانوں کا نام لیا گیا تھا کہ بھئی مسلمان سمودہ نے یہ پھیلایا ہے اور جو زماتیوں کی وجہ سے یہ پھیلا ہے لیکن ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اس کا جم کر کڑا ویروت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر نبی پہ اس ٹائب کا بھدے کمنٹ کرنا والے کو چھوڑیں گے نہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے مندر بچا کر آپ خود سوچ سکتے ہو مندر بچایا ہاتھ سے چین بنائیں لیکن ایک بھی نلی گودی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے وہاں پر مسلمانوں نے چین بنا کر بھائی چار آج جب ہمارے دیش میں ہندو اور مسلمان کو جان بوچ اس کا لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت پہ اگر یہ ویڈیو ہر سوشل میڈیا یا پھر ہر نیوز چینل پہ چلایا جاتا تو اس سے ہندو مسلم جو سمودہ ہے اس کا پیار دو پیار اور بڑھتا لیکن جان بوچ کر سبھی لوگ الزام لگاتے ہو نظر آ رہا ہے کہ پی ایم مو دن نہیں چاہتے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں پیار بنا رہے اسی لیے کسی بھی نیوز چینل پر یہ نہیں چلایا گیا کسی بھی نیوز چینل نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر ہندو کس طریقے سے مسلمان بھائیوں نے ایک مندر کو بچایا خیر چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں انگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے سلمان خان نے پھر سے کیا ہے ایک بار اعلان سبھی غریب لوگوں کے گھر پر بھیجیں گے آنا جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دیں گودی میڈیا کے سخت خلاف سلمان خان بھی سلمان خان نے کہا کہ ہندو مسلمان کچھ نہیں ہوتا آج کی دنیا میں پیار سب سے بڑی چیزیں بڑی بات بول گا ہے بھائی جان کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہندو مسلمان گودی میڈیا ایک طریقے سے بول سکتے ہیں نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے اور اس لئے سلمان خان بھی لگام کفتے ہوئے نظر آئے جہاں پر ان کا کہنا ہے کہ وہ پی ایم کیئر فنڈ میں انہوں نے پیسہ اس لئے نہیں دیا کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ ان غریبوں تک پیسہ پہنچے گا یا پھر نہیں پہنچے گا وہاں بننا ہے تو صاحب اس جیسے بنی آپ کہیں نہ کہیں جو بڑی بات بول گا ہے وہ خیر چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کیوں آپ لوگ بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بھوپال میں سیاسی گھمہ سان شروع جی ہے بی جے پی کے گراؤ کے نارت تیزی سے آپ لوگ بتا دیں بھوپال میں زبردست طریقے سے ویروت چلنا ہے بی جے پی کا ایسے میں کملنات نے بولا ہے حملہ ایک بار پھر سے شیوراج سرکار پر دراصل کملنات جی کا کہنا ہے کہ سرکار گرا کر سرکار بنانے والوں کی جیت کبھی نہیں ہوتی ہے آنے والے ووٹوں میں اپچراؤں میں جنتا بتا دے گی کہ کون ہے آنے والا سی ایم آپ لوگ بتا دیں کملنات کافی کمر کیسے ہوئے لگ رہا ہے جہاں پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ کملنات کی سرکار پھر سے ایک بار بھوپال میں آ سکتی ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اسد دینویسی نے بولا پی ایم پر اپنا عملہ جی ہاں اسد دینویسی کہنا ہے کہ اند بھکتوں کو سہارہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود بی جے پی کے ہی لوگ ہیں آپ لوگ بتا دیں بی جے پی دوارہ جھوٹے ٹرین چلائے جاتے ٹویٹر پر اور یہ بی جے پی کی ایک سنستہ ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں بی جے پی نے اپنے کچھ چند لوگ بٹھا رکھے ہیں جو کہ ٹویٹر پر بیٹھ کے اس طریقے کے جھوٹے ٹرین چلائے جاتے ہیں جیسے کہ جب تبلیغ جماعت کا معاملہ آیا تھا تو خوب جھوٹے ویڈیو وائرل کیے گئے خوب جو ہے یہاں پر جھوٹی نیوزیں پھیلائی گئیں اس کے بعد ادھو تھاکرے نے ان سب پر جو ہے لگام کا سی جس کے بعد ادھو تھاکرے کی کافی زیادہ تعریف بھی ہوئی تھی لیکن یہاں پر اسد دی نویسی کا کہنا ہے کہ پی ایم موڈی ہندو اور مسلمان کے نام کا زہر پھیلا رہا ہے اور یہ زہر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ایک بھی گوڈی میڈیا نے کرناٹا کا بھائی چارے والا ویڈیو کسی کو نہیں بتایا کیونکہ آنے والے چناؤں میں اس کا ایک ریزن ہے آنے والے چناؤں میں پی ایم موڈی کی جو ہے نئی اڈوب جاتی اور اسی لیے جو ہے وہ کسی بھی گوڈی میڈیا پہ وہ ویڈیو نہیں چلایا گیا ہے تاکہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اور بھی بھائی چارہ نہ بڑ جائے تو کہیں نہ کہیں اصد دن ویسی پول کھولتے ہوئے نظر آئے بیجی پی کی خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں انگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بہت ہی بڑی جی ہاں اوڈاو تھاکرے نے بھی بولا ایک بار پی ایم پر اپنا حملہ کہا پی ایم موڈی کی سرکار نکمہ سرکار ہے جی ہاں آپ لوگ کو بتا دے پی ایم موڈی کو نکمہ پی ایم بتایا ہے ایک بار پھر سے اوڈاو تھاکرے نے ان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں بیجی پی کی سرکار ایک کرائیم بڑھتی ہی جا رہا ہے دن سال آپ لوگ کو بتا دے یو پی میں زبردست طریقے سے مار پیٹ ہوئی ہے جی ہاں پولیس کرمیوں اور بیجی پی کے نیتاؤں کے بیچ میں یو پی میں پوری طریقے سے جھڑپ یعنی کہ کہیں نہ کہیں دیش کی جو ویوستہ ہے وہ پوری بیجی پی نے بگاڑ دیئے اور یو پی میں کی اگر بات کی جائے تو یو پی میں قانون ویوستہ پوری طریقے سے گھڑ بڑھائی ہے اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یو پی کے بیجی پی کے ودایقوں میں اور پولیس والوں میں زبردست طریقے سے متبھیڑھوں اگر آپ بھی ان سبھی خبروں کو جاننے کے بعد پی اے موڈی کا دل سے ورود کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم ایک ایسے نسبکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بندے مہترم جہن